سبسکرائب کریں ہمارا چینل دی نارے ٹی وی ساتھ بیل کے بٹن کو بھی اسلام علیکم ناظرین ویلکم کرتے ہیں آپ کا ایک اور ویڈیو میں عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام صبائی و وفاقی ملازمین کو سلام امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوسری دفعہ آل گورمنٹ ایمپلائیس گرینڈ الائنس نے دھرنے کی کال دی تھی ایک دفعہ گزشتہ سال دس فروری کو اور دوبارہ سے اس آنے والے دس فروری میں اب ساتھیوں کے ساتھ اپ ڈیٹ تھا تمام چیزوں سے آگاہ کرتے جا رہے تھے آپ کو تحریری ایگریمنٹ پر عمل درامت کروانے کے حوالے سے اس میسیج کو شیئر کرنے تک کہ تمام ملازمین تک پہنچ جائے کچھ کنفیوجن ہے وہ چیزیں کلیر ہونی چاہیے ساتھیوں کو صبحی ملازمین کے حوالے سے جو ہمارا ایگریمنٹ تھا اس ایگریمنٹ سے ہٹ کے ہم نے ڈیمانڈ کی تھی ریٹائر ملازمین کو اور حاضر سروس ملازمین کو پینتیس فیصد جو ہے وہ اضافہ دیا جائے بجٹ کو دیکھتے ہوئے اور ہم اپنے انتظامات کے حوالے سے وہاں پہ گئے میٹنگ کے لیے کہ ہم نے کہاں پہ اتجاج کرنا میڈم بھی تھی میڈم رکسانہ پنجاب سے دیگر قائدین نہیں پہنچے ہوئے تھے اور زہری بات ہے کہ وفاق میں رہتے ہوئے جب بھی در میں موجود ہوں تو مجھے انتظامیہ کے ساتھ انٹریکشن بھی کرنا تھا دیگر معاملات بھی اور چیزوں کو تیہ کرنا تھا آئی جی پنجاب سے بھی ملاقات ہوئی وہ چیزیں آپ تصویریں شیئر ہوں گی اور انہوں نے کہا کہ مطالبات کیا ہیں ہم نے مطالبات ان کے آگے رکھے انہوں نے کہا ہم آپ کے حل کرواتے ہیں ہم نے کہا موشٹ ویلکم آٹھ بجے تک آپ سے رابطے میں تھا گورنمنٹ کی طرف سے یہی تھا کہ جو بھی ہے ہم اگریمنٹ کی اوپر کوشش کرتے ہیں مگر تنخواہوں میں اضافہ اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ ہر صورت میں پینشن پہ ہوں گی اور میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا بیچ میں ایک سٹیج ایسی بھی آئی جس کی اوپر یہ اگری ہوئے کہ ہم ایسا کریں گے مگر میرا موقف تھا کہ پہلے بھی ہم کسی بات پہ یقین نہیں کریں گے جب تک فائنینس کی اوفیشل جو ہے پریس ریلیز جاری نہیں ہوتی اور بحیثیت سرکاری ملازم ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ گزشتہ سال آنسو گیس شیلنگ لاتھی چارج ایگریمنٹ سب کچھ کرنے کے بعد جب فائنینس کی اوفیشل پریس ریلیز پہ تھا وہ ریکارڈ کا حصہ تھا ہم نے احتجاج ختم کیا اور آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بھی احتجاج یا دیگر معاملات جو ہیں اس پہ ورکنگ کمپلیٹ نہ ہو تو نوٹیفکیشن نہیں ہوتا ہے گزشتہ سال یارہ فروری کو ہمارا ایگریمنٹ ہوا اور جو نوٹیفکیشن تھا وفاق کے نوٹیفکیشن کی بات کروں گا تو وہ دو مارچ کو ہوا تھا تو کچھ چیزیں جنٹلمنٹ کمیٹمنٹ پہ ہوتی ہیں زبانی ہم نے کہا نہیں اور دوسری میرا ان کو یہ پیغام تھا کہ کوئی وفاقی وزیر خاص طور پہ وزیر خزانہ صاحب آ کے ہمارے ساتھ بات کریں اعلان کریں کیونکہ تین وفاقی وزراء جن کے ساتھ پہلے ایگریمنٹ ہوا تھا اس سے ہم مطمئن نہیں ہیں اس چیز کی اوپر بات ہوتی رہی مجھے کہا جاتا رہا کہ آپ اپنا اعلان کریں میرا موقف بڑا کلیر تھا اور میں ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ جب تک ایک چیز کلیر یقین دیانی میں مطمئن نہیں ہوں گا میں ملازمین کو پروٹیسٹ کیا دھرنے کے حوالے سے کال واپس نہیں لوں گا نگوشیشن کرتے 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 بھاگتے چور کی لنگوٹی سہی اور جو ہمارے معاملات تھے پندرہ فیصد کی اوپر کچھ چیزیں تیہ ہوئیں ہماری مگر وہ بھی زبانی تھا ہمارا نوٹیفکیشن اس کی اوپر معاملات نہیں چل رہے تھے میں نے کہا تھا کہ آپ ایک افیشل پریس ریلیس اس پیغام کو شیئر کریں تمام وفاقی و سبائی ملازمین ان تک پہنچنا چاہیے ہر بندے تک جس کے ذہن میں ایک کنفیوجن ہے اور ایڈ دی اینڈ ہم بیٹھے ہوئے تھے جب فائنینس نے افیشل پریس ریلیس جاری کر دی میرے پاس تو پریس ریلیس میں دکھا سکتا ہوں کہ نو بچ کے اٹھاون منٹ دس بجے تک میرے پاس تو موجود تھا مگر میں نے اس کو شیئر نہیں کیا تھا کہ یہ ایک میسیج کی صورت میں تھی جب تک افیشلی نہیں آجاتی اور جیسے ہی وہ افیشل ہوئی میں واضح کرتا جلو تمام سبائی و وفاقی ایک قائدین کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے اس حوالے سے اور وہ پریس ریلیس جب جاری ہوئی تو پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کی اوپر یہ حکومت کی طرف سے خبر چل پڑی کہ یہ معاملات ہو چکے ہیں اگر ہماری طرف سے جاتی یا میری طرف سے جاتی یہ خبر پہلے بریک ہوتی تو حوال گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس کے چیف کوارڈینیٹر کی حیثیت سے یا دیگر الائنس کی جانیت تو یہ خبر ہوتی کہ حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے ہمارا مطالبہ اور یہ صورتحال ہے مگر ساتھیوں کو آن بورڈ کیا ہوا تھا جب ٹی وی چینلز کی اوپر یہ خبر چل گئی ہم نے فائنینس کی ویب سائٹ پہ دیکھا اور ایک چیز کنفرم ہو گئی کہ now this has been officially done ہم نے رابطہ کیا زلہ انتظامیہ سے اور ان کو کہا کہ وفاقی وزیر آ کے اس کا اعلان بھی کرے انہوں نے کہا officially ہو گیا ہے وہ صبح اعلان کر دیں گے ہماری commitment ہے officially ویب سائٹ سے تو پیچھے نہیں ہو سکتے تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز کی اوپر نیشنل چینلز کی اوپر جو آپ کی demand تھی اس کے حوالے سے جو ایک final جس سٹیج کی اوپر ہوئے ہیں وہ معاملات تہپ آگئی جو اس حوالے سے میرا next ویڈیو تھی وہ تقریباً بارہ یا سوہ بارہ بجے جو ہے وہ میں نے قائدین سے رابطہ کیا صبح کیا پائیں ہم نے لاحی عمل تہہ کرنا ہے ملازمین کو پیغام دینا ہے کیونکہ تمام ٹی وی چینلز پہ چل چکا ہے اور ہم پاکستانی ہیں اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی اور خاص طور پر سرکاری ملازمین ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور کردار کیا ہوتا ہے جب ایک چیز final ہو گئی اور ہم پاکستان بھر سے سارے ملازمین کو بلا لیتے ٹی وی چینلز پہ یہ خبر چل پڑی تھی تو سب سے پہلا سوال یہ ہونا تھا جو اعتراض براہ اعتراض کرتے ہیں ملازمین کہ یہ چیز تو رات کوئی ڈیسائیڈ ہو گئی تھی آپ نے ہمیں پورے پاکستان سے کس لیے بلایا اتنا خرشہ بھی اور زیری بات ہے ہمیں اس چیز کا احساس بھی تھا لوگوں کی باتوں کا احساس نہیں تھا ملازمین جو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرش کر کے آ رہے تھے اس کا احساس تھا جتنی بھی قیادت ہماری یہاں پہ موجود تھی ان کو ہم نے آن بورڈ کیا سبائی قیادت بھی اور تقریباً رات کے ایک بجے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے جا کے آپ لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ معاملات ہو چکی ہیں گورنمنٹ پندرہ فیصد پہ اگری ہو گئی ہے ایک دفعہ پھر سے ڈیڈ لوگ تھا کہ صوبائی حکومتیں وفاقی حکومت کہہ رہی تھی ہم نے صوبوں کو ڈیریکشن نہیں دینی ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ خود مختار ہیں اور ہم ڈیریکشن دیتے ہیں ہم نے کہا آپ ڈیریکشن دیں پچھلی دفعہ بھی ڈیریکشن تھی اور اس ڈیریکشن کی روشنی میں ہی ایک گراؤنڈ تیار ہوا تھا اور جو سمری بھی موو ہوئی تھی اسی ڈیریکشن کی روشنی میں ہوئی تھی کہ وفاق سے ڈیریکشن آئی ہے یہ معاملات ہم نے کرنے اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے وزیر آزم کے پاس آئیں آپ ڈیریکشن دیں عمل درامت ہم خود کروا لیں گے جب ڈیریکشن ہی نہیں یہی تو وجہ ہے کہ صوبوں کے اس حوالے سے کیا احتجاج ہوا یا کیا معاملات الحمدللہ اس کی اوپر بھی ایگری ہوا وفاقی ملازمین کے لیے میسیج ہے جو ایگریمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ایڈھاک ریلیف فلانسز زم کرنے کے حوالے سے ہم نے دھرنے کی کال دی ہوئی تھی تین تاریخ کو تمام صوبائی قیادت ہماری موجود تھی پینڈ پینشن کمیشن کے سامنے اور پینڈ پینشن کمیشن نے ہمیں واضح کیا تھا کہ یہ مارچ نہیں ہماری ریپورٹ انشاءاللہ فروری میں نہیں اپریل میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور میں خود وفاقی سیکٹری ایٹ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سے آگاہ کر رہا ہوں مجھے سوف اس دی یقین ہے کہ یہ ریپورٹ مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے گی جس میں ایڈھاک ریلیف فلانسز میڈیکل فلانس کنونس فلانس ہاؤس رینٹ فلانس یہ مین چیزیں ہیں پیسکیل رویجن اور تفریق کو ختم کروانے کے حوالے سے ایک یونیفارم پیسکیل مارکٹ بیس سیلری مارکٹ بیس سیلری کا مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مارکٹ میں پرائفٹ سیکٹر میں سیلریز بہت زیادہ ہیں گورنمنٹ میں کم ہے تو مارکٹ بیس سیلری کے حوالے سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ پین پینشن کمیشن کی یہ جو ریپورٹ آنی ہے بہت بڑا ریلیف ہم حاصل کریں گے اور اس کے اوپر ریپورٹ ہے تو بہت آئیں عمل درامت نہیں ہوا اس ریپورٹ پہ آل گورنمنٹ ایمپلائنز گرینڈ الائنس انشاءاللہ عمل درامت کروائے گا